ہم بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں تو کیا ہمیں گروہ کی ضرورت ہے یا پھر ہم بینہ گروہ کے بھی بھگوان کو پاسکتے ہیں ایسے کئی سوال ہیں جو کی اکثر آتے رہتے ہیں تو چلی ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں تو بھکتی میں ہمیں گروہ کی افشکتہ ہے یا پھر نہیں اس سے پہلے ہمیں یہ جان لیتے ہیں کہ آخر گروہ ہوتا کون ہے ایک پرمانے گروہ بھگوان کا پرتینی دی ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں بھگوان ہوں وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں بھاوان کا داس ہوں اور آپ کو بھی داس بناوں گا یدی کوئی گروہ آپ تک بھاوان کا سندیش ایزیٹیز پہنچاتا ہے اس میں بینا ملاوٹ کے تو وہ پرامانک گروہ بھاکت گیتا ہم بھاوان کرشن سوائم کہتے ہیں کہ کسی ادھیاتمی گروہ کے پاس جا کر ہی صدقے کو جاننے کا پریاز کرو تو جب ہم کچھ بہت ہی کارے سکھتے ہیں ہمیں اس میں بھی گروہ کی افشکتہ ہوتی ہے اسی طرح ادھیاتمی جیون میں آگے بڑھنے کے لیے بھی ہمیں ادھیاتمی گروہ کی جرورت ہوتی ہے تو ایسے بھی وقتی ہیں جو مانتے ہیں کہ بینا گروہ کے بھی ہم بھاوان کو پرابت کر لیں گے لیکن یہ غلط ہے بڑے سے بڑے ویدوان ہیں انہوں نے بھی گروہ کو سوکار کیا جیسے وید ویس جی ہیں انہوں نے گروہ کو سوکار کیا یہاں تک بھاوان کرشن اور بھاوان چیتنی یہاں مہاپرابو نے بھی گروہ کو سوکار کیا بڑے سے بڑے سنت جیسے شریلا پراب Hobopad رامان وجہچارے مدوہچارے ناتھ منی جی اور بہت سے سنت جنہوں نے گروہ کو سوکار کیا ہے یہ سب مہان سنت ہیں اور یہ بھاگتی کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی اگر گروہ کو سوکار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی گروہ کو سوکار کرنا ہوگا جس سے ہماری بھاگتی اور جلدی بڑھے گی اور جس سے ہم بھگوات پرابتی کر سکتے ہیں تو یہاں تھی آج کی ویڈیو آشا کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تتہا ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے آرے کرشنا